بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج ہفتے کا دن ہے اور آج کی جو اہم خبریں ہیں ان کی تفصیل میں آپ کے ساتھ میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے زل شاہ کی شہادت اور ڈرٹی ہیری کا ٹورچر سیل کارکنان پر تشدد اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش ہے ان میں کیا حقیقت ہے پاکستان اب یوکرین کی آخری امید ہے پوری مغربی دنیا کی نظریں پاکستان پر اور پاکستانیوں کی نظریں عمران خان پر تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی ہے زل شاہ کی شہادت کے حوالے سے جس طرح عرشت شیف کی شہادت پر دو دو ڈی اے جی آکر کرن ارجن آئے تھے ان کی پریس کانفرنس تھی اس کا بڑا ان کا شوق تھا آپ کو بتائیں تو اب جو لوگ اس کی شہادت میں شامل ہیں زل شاہ کی ان کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں محسن نکوی پریس کانفرنس آپ کو بتاتا کرنے آئے شہادت پر اس پریس کانفرنس کو ابھی میں ذرا ٹھیک ٹھاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں الیکشن نہ کروانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے صدر آر فلوی کی ناہلی پر کام بھی کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو معاشی امرجنسی لگانے میں سب سے بڑی رکاوٹ زائر ہے وہ آر فلوی ہیں انہیں کس طرح ہٹانے کی کوشش کی جائے گی زل شاہ کی شہادت پر امران خان بہت دلبرداشت ہے اور ایک بڑی سیاسی مہم شروع ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے میں تفصیل اس کی بھی رکھتا ہوں اور خاکان اباسی نے توشہ خانہ کیس ہمیشہ کے لیے دفنا دیا اور پروکسی وار جو ہے وہ روس اور چین کی اور دوسری طرف امریکہ تائیوان کی تفصیل اس کی بھی بتاؤں گا لیکن اس وقت صدی کی سب سے بڑی خبر اور اگر میں اس پوری آج کی ویڈیو میں کور نہ کر سکا تو میرا وعدہ ہے کہ آج سے ابھی تین چار گھنٹے بعد انشاءاللہ آپ ویڈیو میری دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے تفصیل کا آغاز آج کی ویڈیو کا میں کرتا ہوں روس کو جنگ میں اسلحہ دینا اور اتنا اسلحہ دینا کیونکہ امریکہ تائیوان کو دے رہا ہے تو اب چین کی وزارت خارجہ نے یہ بات صاف صاف ایک بڑا بیان دیا یہ وہی معاملہ ہے کہ جس طرح ایک طرف امریکہ پاکستان کی مدد کرتا تھا تو ماضی میں تو چین پاکستان کی کرتا تھا تو ہندوستان پاکستان کی پروکسی تائیوان میں اب اسلحہ سمیت ہر قسم کی مدد امریکہ نے کی اب چین بھی کھل کر یوکرین کے معاملے میں روس کی مدد کے لیے جنگی سازو سامان ہتھیار اسلحہ ڈرون سب کچھ سپلائی سمیت بھیج رہا ہے اور روس کی یوکرین کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے خرچہ بڑا ہو رہا ہے یہ جو پروکسی وار کے سلسلہ شروع ہوا ہے بلکل اس طرح چین پاکستان کے ساتھ شمالی کوریا کے ساتھ ایران کے ساتھ شام یوکرین اور تائیوان تو اب یہ ایک افریقہ اور جنوبی امریکہ کے موالک سمیت جہاں جہاں چین کی سرمایہ کاری ہے یہ تمام علاقے محاذ بنیں گے شمالی کوریا سے بیلاروس تک ہفتے کو ہندوستان نے بھی آپ کو دیکھیں یہاں تک کہا اس نے روس نے کہ آپ ہماری مدد کریں یہ جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے اسلحہ اور پیسہ آپ کو پتہ ہے بودھولی طاقت ایک طرف 145 ممالک دوسری طرف کیوبا ترکمنستان ارمینیا بیلاروس اور سوویت ممالک کی وہ جو پرانے ہیں وہ چین شام ایران وغیرہ یہ کسی اتک ترکی اور کسی اتک ہندوستان یہ براہی راستن میں شامل تو نہیں ہے لیکن در پردہ حمایت کر رہے ہیں انہیں امریکہ نیوٹرل بھی سمجھتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ مشرقی یورپی ممالک کے پاس جو روس کی سوویت یونین کا زمانہ تھا آپ کو یاد ہوگا وہ ماضی میں 122 ملی میٹر کی آٹیلری شیلز میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتائے ہیں جو اس تنازع میں بڑی اہمیت کی حامل ہے جس طرح ڈرون ہے تو اب یہ ختم ہوتے جارہے ہیں اور دونوں ممالک روس یوکرین اسلے کی جنگ میں لگے ہیں پاکستان کی وائد فیکٹری پی او ایف یوکرین کے 122 ملی میٹر کے ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے لئے اس آخری سہارا ہے پروڈکشن چل رہی ہے لیکن افسوس کی بات ہے جو ڈالرز ہتھیاروں کی مد میں سیل میں ملیں گے شاید وہ براہ راست حاجی حافظ ان کمپنیوں میں ان کی اکاؤنٹوں میں جائیں گے سویس پینکوں میں جائیں گے جس طرح جنرل باجوا یہ کماتا رہا عوام کے بجٹ میں سے بھی آپ کو پتہ یہ ساٹھ فیصد اسی فیصد کھا جاتے انہیں پال پوست کر بڑا کریں تاکہ یہ اپنے عقوبت خانوں میں ہمارے سپیشل بچوں کو بدردی سے ماریں جس طرح فیرون آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا کیونکہ وہ جنونیوں سے اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ تیلی بادشاہت ختم گئے انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کی آنے والی نسلیں جو نوجوان ان کی بادشاہت کو انشاءاللہ ڈپی ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ ابھی اس نوجوان زلشاہ شہید کے گھر رات کو یہ ایک خاتون سیاسی اور سرکاری خاتون افسر ان کے گھر گئیں پہلے اس کے والد کو نوکری کا سرکاری نوکری کا وہ نہیں مانے پھر دھمکیاں دینی شروع کر دیں یارے بٹی نے بھی بات کیے دیکھیں میں امران خان کو کیوں پسند کرتا ہوں میں آپ کو وجہ بتا یہ سارے بزدل لیں ہم ہم سب لوگ بزدل لیں سیدھی سی بات ہے چار پولیس والے گھر کے سامنے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں شریف آدمی ہیں ڈر جاتے ہیں شارخ جتوئی سراج تالپور اس کا مدعی جو شازیب کا کیس تا 20 سال کی عمر کو نوجوان اس کی گھر کے اندر گھس کر انہوں نے مارا اس کی بہن کو چھڑھنے کے بعد نوجوان شازیب کا والد پولیس کا بڑا افسر مجید اچھکزی ٹریفک وارڈن قتل کیس صدیق کانجو کیس آپ کو یاد ہوگا اس کے بیٹوں کو معافی آنے کندیل بلوچ کیس کسی یاد تک اب دیکھیں ان کی کیسز میں زلشاہ کی ساری کی ساری ویڈیو اوپن شٹ کیس ہے علی بلال کے بزرگ والد اس کے جوان بیٹے کی شہادت کے اگلے دن اس نے لاش اٹھائی پوری کے پوری فیملی لا پتہ ہوئی پھر واپس آئی اور پھر یہاں محسن نکوی کے چینل اور جیو نیوز کی موجودگی مس کا بیان دیکھیں سامب بھی کھاتا ہے اپنے بچے تو ریاست اپنے لوگوں کو کھا رہی ہم نے دیکھا تھا سننے بھی ہے اب سامنے نظر آ رہے اس کی بیٹیاں ہوں گی آپ چھوڑے اس کو در کو آزم سواتی جیسا پاکستان کا سب سے امیر ترین سینیٹر فواد چودری طاقتوار بولنے والا پول کھولنے والا سب لے آئے باپ اگر بیٹے کے ناحق قتل کے دوسرے دن مقدمے سے پیچھے ہٹ جائے ذرا غور سے سنیں ایک دفعہ پھر میں کہہ دوں ایک سگا باپ اپنے نوجوان بیٹے کے ناحق قتل پر دوسرے دن اس مقدمے کی پیروی سے پیچھے ہٹ جائے میں معاف کر رہا ہوں تو پھر اس بہتر سال کے جو اپنی جان تھیلی پر رکھ کر پوری قوم کے بچوں کا مقدمہ لڑ اس کے ساتھ کھڑا ہونا کیوں نہیں حق میں نے بڑی اہم بات کہ اگر سمجھا گی نہیں آئی تو اللہ آپ کو سمجھائے سوشل میڈیا پر تشدد کی ویڈیوز چل رہی ہیں دڑا دڑ چل رہی ہیں لوگوں کہنا ہے کہ ڈیٹی ہیری اسلامباد آپ پارا چڑھیا گھر میں مجھے کوئی حیرانگی نہیں کچھ دوستوں کہنا ہے یہ ویڈیوز تو کسٹم کے دفتر کسٹم کے دفتر میں اس طرح مارا جاتے تو پھر ادھر کیا کرتے ہو اس نظام میں ہر بات میں ماننے کو تیار ہوں گوگل میرے سامنے اعظم سواتی ڈاکٹر شہباز گل عمران خان پر قاتلان ہمیں ریجسٹرڈ نہ ہونا میرے سامنے سب کچھ آپ کے سامنے پنجاب کے یزید کی پریس کانفرنس مریم کی آڈیو لیک سامنے یہ تین دن تک یہ لوگ کوشش کرتے رہے کچھ لوگ تیار کریں جو زل شاہ کی شہادت کو حادثہ قرار دے یہ موسیٰ نکوی سی آئی اے میں اور سی این این میں کام کرتا رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے اسے بھی اندازہ ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں انیسو نوے میں بیٹھے ہوئے اور کہانی سکرپٹ وہی رکھنا ہے تو کم بس کم پروڈیوسر تو بغیرت اپنا بدل دو اتنا کچھا کام ایک پریس کانفرنس ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد انہوں نے کی تھی پرانے بارداتی ہیں لیکن گناہ عشق اور خوشبو نہیں چپا سکتے ناک کا خون خود بولتا ہے مریم نواز انکل انکل کر کے اینگل اور زبردستی حادثہ اور تحریک انصاف پر الزام اور ان کی گاڑی آڈیو لیک ہے جنب بالکل درست کسی نگاہ کلے جا چبانے والی ڈائن نفرت ایک خالص جذبہ ہے دیکھیں اس میں آپ ملاوٹ محبت میں ملاوٹ کر سکتے ہیں حوص ڈال دیں روزگار ڈال دیں معاشی فکریں ڈال دیں وقتی زمینی حقائق ڈال دیں کوئی نوکو حربہ دبا لیں اسے ناکامشک میں لوگ شادنگی بھی کر رہے تھے زندگیاں بھی بدل آ لیتے محبت کو بھول جاتے لیکن نفرت ایک ایسا جذبہ ہے خالص خالص روح میں سرائت کرتا ہے نسلوں میں چلتا ہے آنے والی نسلیں سیکھتی ہیں اور با خدا آج بھی کوئی بنگلہ دیشی ملتا ہے اسے نہ پتا ہو پاکستان سے اس کی پتا چلتا جائے پاکستان کا آنکھیں بلتے ہیں ہم تو فوراں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں آپ مظلوم تھے آپ سے معافی مانگتے ہیں 99 فیصد پاکستانیوں نے اسرائیل نہیں دیکھا ہوگا مجھے یقین ہے اس کے شہروں کے نام بھی نہیں پتا ہوں لیکن صرف فلسطین کی وجہ سے انسانیت پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے آج کمپنی نے وہی نفرت کا بیج پاکستانیوں کے دلوں میں بہو دیئے انہیں نظر نہیں آرہا ذل شاہ جیسے معصوم لوگ بھولیں گے نہیں لوگ یہ یہ دیکھیں آنکھ چوتھا دن آنکھوں سے اترتا نہیں ہوں بندہ مظلوم تھا پریس کانفرنس میں دیکھیں جھوٹ ان کے سارے سارے کے سارے جھوٹ یہ کاتل ہیں پولیس والے جب اٹھاتے ہیں کسی کو پہلے کاغذی کاروائی کرتے ہیں نہیں چھوڑتے لیکن جگہ جگہ کیمرے لگیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کوئی ہمارے پاس ایسا ہم نے نہیں اٹھایا لاہور کینٹ کا حساس تنین علاقہ وہاں کی فٹیجز ہی نہیں اسپطال میں محسن نکوی آئی جی پنجابی کیوں کہہ منوں کا ریکارڈ سارا پہلے ہی لے گئے دیں پوست مارٹم کی رپورٹ چیخ چیخ کا کہہ رہی ہے کون سا ایکسیڈنٹ ہو پیروں کے نخن کون اکھارتا ہے ایکسیڈنٹ میں یہ نفرتی عمران خان کے ساتھ یہ ذل شاہ کے نازک ازا کو کیوں کچلا گیا نفرت سے سنتیس بار سر پر ضرمین ایکسیڈنٹ میں لگتی گھٹنوں کو ایکسیڈنٹ میں توڑتے ہیں کونیاں بقاعدہ توڑتے ہیں ظلموں اور خدا کی قسم جانونوں کو ایسے نہیں کبھی سنا ہوں جس مظلوم اس معصوم سائن لوگ سے تم نے بلان کیسے کر دی جو ویڈیو سامنے اس کی آتی ہے بلڈ پر شگیرے شوٹ کر رہے تھے لوگوں کے جھوٹ دیکھیں آپ قتل کی افیار عمران خان پر کاٹ دی یہیں سے سارا پتہ جلتا ہے کہ ازائم کیا تھے پھر وہ مریم نواز اب اچھل اچھل کے کہہ رہی نہیں نہیں انکل وہ انگل انکل انکل انگل وہ انکل اور یہ باجوا صاحب یہ ڈیٹی ہے یہ سارے حالہ عمر ہو سکتا ہے وہ برابر ہی ہو ان کی انکل ان کو کہنے کا شوق ہے فرما رہی تھی میں عمران خان کی بیٹی کی برابر ہوں حالانکہ جمائمہ اور بوشنا میں نے دیکھا دونوں اس سے چھوٹی ہیں جرنل نانی چال چلنے میں یہ اس وقت زمان پارک کے باہر حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ عوام موجود ہے خیموں کا بندوبست کیا جا رہے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے جرنل باجوا پاگل تھا اب لگتا ہے حافظ بھی پاگل ہو چکے جس طرح سیاسی جلوس پر ویشی آنا یہ تشدد کریک ڈاؤن میڈیا کے لوگ اٹھانا مارنا ان کو اس طرح مارنا یہ عمران خان کا بڑا احسان ہے یقین کریں قوم پر کے ایک سال میں ارتکا کہ اس عمل میں اس نے سب کے چہروں سے نکاب ہوتا رہے ہیں آنکھیں کھول دیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریٹ ازادی اظہرے رہا انسانی حقوق سب کے سب ننگے سامنے حامد میر اس وقت دیکھیں بقاعدہ طور پر ٹویٹر پر زور لگا رہے ہیں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے پرانی ویڈیو لگا گیا زل شاہ کے کیس کی کہ جی پولیس نے نہیں مارا روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا ہے اس کا چھوٹا بھائی آمیر بھی وہ گوگلی ٹی وی چلا تھا گوگلی ٹی وی نام دیکھیں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاونی شروع سے کرتے رہے پنجاب سے لے کر فیڈرل تک اب حامد میوز کی صفحیاں دیکھ اسے پاک دامن سب ثابت کرنے کو وہ وزیر اطلاع ترسنگران حکومہ لیکن تاریخ بڑی بے رحم ہے کسی کو چھوڑتی نہیں سب کے سب کھل کر سامنے آگئے ایک ایک قیمتیں دیکھیں ان کی کتنے سستے بکتے ہیں سپریم کورٹ میں ابھی صدر مملکت کی درخواست بھی خیر چل رہی ہے دائر ہوئی ہے نائلی کی اور وہ پندرہ مارچ کو شروع ہونی وجہ بڑی سادی سی کہ یہ لوگ معاشی امرجنسی تاکہ سارے کا سارا پھر جو ہے ان کے پاس جنرل آسم بنیر صاحب کو طاقت آجائے ابھی بھی خیر انہی کے پاس لیکن پھر بقیادہ الیکشن ٹالنے کی انہیں یہ نہیں پتا امران خان کو صرف امران خان ہی جانتا ہے یہ اب بڑی خاموشی سے جو پولٹیکل موو میں دیکھ رہا تھا رات کو ہوئی ہے اس میں مخالفین بھی حران ہیں پریشان ہیں قول امران خان نے دی نہیں لیکن عوام کا ایک سمندر اس وقت عوام زمان پار کے باہر وسیطر انتظام بیعت الخلا تک بننے میں خیمے بھی لگے ہوئے مقصد کیا ہے یہ اب امران خان کو ہی پتا ہوگا خان کو گرفتار انہوں نے چھے مہینے کے لیے کرنا تھا تاکہ لیول پلینگ فیل کے نام پر نواز شریف کو مکمل طور پر وہ آپ کو پتا ہے نا جو مائدہ ہے ان کے آپس میں وہ شرائط پوری کرنی ہے ورنہ مریم نواز سے چیز طرح پریس کانفرنس کریں گی اس میں پھٹ جائیں گی ان کے بارے میں ایک ایک کے بارے میں پھٹ کے بتائیں گی وہ کیس کے بخیئے وہ دیڑھ کے رکھ دیں گی ابھی تو دیکھیں جو مدعی ہے امران خان کے خلاف پیش ہونا تھا تریان کیس میں سات مہینوں میں نہیں ہو رہا بڑے بڑے وکیل جن کی کروڑوں روپے فیصے کام آدمی کیسے دے رہے اور وہ بھی اس مقدمے کی جو پانچ دفعہ ان سے بڑی کورٹوں سے ریجیکٹ ہو گیا بلکہ اس کو مدعی کو جرمانہ بھی لگ چکا ہے یہ انصاف کا حال ہے ان کا اور اس کے ساتھ وہ شاید خاکان عباسی نہیں حالانکہ اس نے تو دیکھیں ان کے توشہ خانہ کے اس میں سے بھی ہوا نکال دی سارا عمل اس نے بتا دیا گھڑی کس تنا آتی کس تنا استعمال کسے توفے سب کچھ امران خان نے سیئے اعتماد سے کہتا ہے آؤ لے کے چلو شاید خاکان عباسی تو کہہ رہے ہے بیٹے نے توشہ خانے سے گھڑیاں نہیں ہیں ہم نے مانگی انہوں نے دے دیں اس کے دنے پیسے دی یہ بڑا اہم اور پاکستان میں اس کا بڑا اہم اصل ہونے جا رہا ہے اور اس میں آپ یہ یقین کریں کہ اس حبال کا رکھ لیں میری بات اس بڑے سٹیج میں جو سجنے جا رہا ہے امران خان کا بڑا اہم کردار مجھے نظر آ رہا ہے باقی تو اللہ جانتا ہے لیکن کچھ تھوڑا سا مجھے وقت دیں میں انشاءاللہ اس کی مزید پوری کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں